محمد و لعی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمد و مجید اللہ مبارک اللہ محمد و لعی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمد و مجید بشراح لی صدری و یسر لی امری وحد الکتت من لسانی یفقہو قولی آئی سیم کلاس آن لائن کلاس کا سسرا شروع کر رہے ہیں الحمدللہ پہلے کچھ لیکچرز جو ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر مسنگ ہیں کوئی سورہ عراف کی توبیس آتے ہیں پھر سورہ بقرہ میں ایک آدھ آئیت ہے تو انشاءاللہ جہاں پہلے ہم کر کے اسی اسنام میں جو باقی ہمارے ساتھ ہی ہیں جو پارک میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے وہ بھی آن لائن ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اپنا سبق جاہاں دوبارہ شروع کر دیں گے ہم سورہ عراف سے آج شروع کر رہے ہیں سورہ عراف مکی صورت ہے اور یہ سورہ انام کے بعد نازل ہوئی اور بظاہر یہ سلسلہ یہی لگتا ہے کہ دونوں آگے پہ چھ سورتیں نازل ہوئیں اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ رسالت اور آخرت کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے سارے خطاب جو ہیں وہ رسالت اور آخرت کے اوپر ہیں اور اسی اسی کانٹیکٹس میں سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ ابیاء اکرام کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں اسی کو سورہ عراف عراف جو نام ہے یہ نام ہے اس کا انوان نہیں ہے دیکھئے نام جو ہے وہی ہوتا ہے کہ جس میں کسی ایک چیز کا نام دے دیا گیا ہے دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کو پہچاننے میں جو ہے وہ دشواری نہ ہو اور عراف ویسے اس کی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر فورٹی سکس فورٹی سیون میں اس کا تذکرہ بھی ہے عراف کہا جاتا ہے ایک دیوار ہے جو جنت اور دوزق کے درمیان میں ہے اور اسی کی اوپر احساب اعراف ہوں گے کچھ لوگ یعنی کہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اور وہ پھر درمیان میں جو ہے وہ ہوں گے اس دیوار کی اوپر اور بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ سورہ عراف کہا گیا ہے اب شروع کرتے ہیں یہ حروف مکتات ہیں حروف مکتات یہ اللہ تعالیٰ کی راز ہیں یہ قرآن پاک کا موجزہ ہے جس سے ابھی تک کوئی اور واقف نہیں ہو سکا اور یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے روز محشر جو ہے اللہ اپنے ان رازوں سے پردہ کھولیں گے ان رازوں کو جو ہے وہ افشا کریں گے کچھ لوگوں نے اس کی اوپر کچھ کیافہ شناسیاں کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک کوئی نیچوں کے یہ راز ہے جب اللہ کے رسول نے نیچ ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں گائیڈ لائن کی گائیڈ لائن دیر نہیں بتایا تو ہمیں بھی اس کی اوپر زیادہ جو ہے وہ وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کتابن کتاب انزلا انزلا اتاری گئی الائکہ طرف آپ کی کتاب کتاب سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے قرآن مجید انزلا اتاری گئی الائکہ الہ کا معنی جو ہوتا ہے کی طرف الہ اور کاف جو ہے وہ حاضر کی سمیل لگی ہوئی ہے آپ کی طرف یہاں پہ آپ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کا آپ کا تذکرہ ہے فلا یکن فلا پس لا نافعہ کا سی کا حاضر میں نفی کرتا ہے یکن نا یکن وہ ہو جائے کن کا معنی ہو جائے فی صدر کا صدر کس کو کہتے ہیں سینے کو کاف حاضر کی سمیل لگی ہوئی ہے پس اس سے آپ کا سینہ حرجن حرجن کہتے ہیں تنگ ہو جانا تنگی دیدنا بسیکلی لوگت میں جو حرج ان کا معنی ہے ایسے جھاڑیاں جن میں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے ان کو حرج کہتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ان سینوں میں کہ جس میں بہت زیادہ مخالفتیں آ جائیں یا جس میں کوئی شک ہو جائے ان چیزیں وہ نہ ہوں بس نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی من ہو اس سے لے تونزیرہ لے تونزیرہ لفظ لام تونزیرہ یہ لفظ جو ہے وہ انزارن سے ہے انزارن کا معنی کیا ہوتا ہے ڈرانا تونزیرہ تاکے تو لام جو ہے وہ تاکے کے لیے استعمال ہوئی لے تونزیرہ تاکے تو ڈرائے بہی اس سے وذکرہ ذکرہ ذکر کس کو کہتے ہیں یادہانی کو نصیت کو وذکرہ اور یادہانی ہے نصیت ہے للمومنین مومنوں کے لیے ایمان والوں کے لیے اتتابعو اللفظ کیا ہے اتباع اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے پیروی کریں پیروی کریں پیروی کیجئے اطاعت کیجئے بیسیکلی یہ اب مسلمانوں سے خطاب ہے ما انزل علیکم کیونکہ یہاں پہ کم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے یہاں پہ الیکا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا اور یہاں پہ جب کہا گیا الیکم کم حاضر کی ضمیر جمعہ کے لیے لگی ہوئی ہے اتباعو ما انزل علیکم اتباع کیجئے کریں جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے پروردگار کی طرف سے ایک ہی ضمیر استعمال ہوئی ہے اس میں حاضر مذکر کے لیے حاضر مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی دو کے لیے سب مذکروں کے لیے اور سب مونسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعُ اور نا تم پیروی کرنا نا اتباع کرنا من دونہی دونہی کا معنی کیا ہوتا ہے سوائے سوائے اس کے اور اس کے سوائے کسی اور کی پیروی وَلَا تَتَّبِعُ من دونہی اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرنا کون اولیہ اولیہ لفظ ہے ولی سے ولی کا معنی کیا ہوتا ہے سرپرست دوست اس کے علاوہ کسی اور سرپرست کی کسی اور کی جہاں وہ پیروی نہ کرنا قلیلاً بہت کم ما تذکرون تم یاد رکھتے ہو قلیلاً بہت کم تم نصیت پکڑتے ہو وَقَم کم جو ہے وہ حرف استفہام ہوتا ہے سائن آف انٹیروگیشن کے لیے لیکن یہاں پہ یہ استعمال ہے کتنی اور کتنی ہی مِنْ قَرِيَةٍ بَسْتِيَا اَحْلَقْنَاهَا حلاق کر دیں ہم نے لفظ کیا ہے احلاق ان سے حلاق کرنا نون حاضر کی متقلم کے لیے استعمال ہوا ہوا ہے اور ہا جمع موننس کے لیے استعمال ہوئی ہے جمع موننس کیا کریت بستیاں اور کتنی بستیاں حلاق کی ہم نے فَجَاَحَ پس جا کا معنی کیا ہوتا ہے آنا اردو میں ہوتا ہے آجا عربی میں ہوتا ہے جا پس جب آیا اس پر با سنا با سا کہتے ہیں عذاب کو نا متقلم لگا ہوا ہے بس جب آیا ان کی اوپر عذاب ہمارا بیاتن بیاتن سوتے ہوئے رات کو اوہم کائلون یا یہ لفظ ہے کلولا سے کلولا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آرام کرنا اونہ جس میں سونا شامل نہ ہو اور یہ کس وقت لیا جاتا ہے دوپہر کے وقت اب مرات کیا ہو گئی اور پس جب آیا ان کی اوپر عذاب ہمارا رات کو سوتے ہوئے یا دوپہر کے وقت جس وقت وہ کلولا کر رہے تھے ارام کر رہے تھے فما کانا پس نہیں ماں نافیہ استعمال ہوا یہاں پہ پس نہیں ہے نہیں تھا دعوہم دعوہم لفظ کس سے ہے دعا دعا کا معنی کیا ہوتا ہے پکارنا نہیں تھی پکار ان کی ازا جب جاہم با سونا جب آیا ان کی اوپر عذاب ہمارا اللہ مگر انکالو یہ وہ یہ کہتے تھے اِنَّا کُنَّا بے شک اِنَّا یہ لفظ اِن پلس نا اِنَّا بے شک ہم کُنَّا کُن پلس نا یہ دون انہیں کٹھیں کی تو اس کی اوپر شادہ آگئی بے شک ہم ہی تھے ظالم لوگ جب ان کی اوپر عذاب آیا تو پھر انہیں یہ کہا ہم ہی ظالم تھے ایک دفعہ پھر دیکھئے اَلِفْ لَا مِیمْ سَوَد کِتَابُن اُنزِلَ اِلَئِكَ یہ کتاب اتاری گئی نازل کی گئی آپ کی طرح فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجُن پس نا تنگ ہو سینہ آپ کا حَرَجُن منہم اس سے لِتُنزِرُ بے ہی تم ڈراؤو تاکہ تم ڈراؤو اس سے وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِين اور یہ نصیت ہے یہ یادہانی ہے مؤمنوں کے لئے اتبعو مَا اُنزِلَ عَلَيْكَ عَلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم اتباع کیجئے اتباع کریں اس کی جو اتارا گیا تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اور نہ پیروی کرنا اس کے علاوہ کسی اور سرپرست کی کسی اور ولی کی قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُن تم کم ہی نصیت پکڑتے ہو وَكَمْ مِنْ قَرِيَةِن اَحْلَقْنَاهَ اور کتنی ہی بستیاں جن کو حلاق کیا ہم نے فَجَاءَهَ بَاسُنَا بَيَّاتٍ اَوْهُمْ اَوْهُمْ قَائِلُون کتنی بستیاں تھی جن کو جب ہم نے حلاق کیا تو وہ سوتے میں تھی یا وہ کھلولا دپیل یا وہ رات کو تھی یا وہ دن کو تھی دن کو جب وہ آرام کر رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ پس نہیں تھی ان کی پکار اِذْ جَاهُمْ بَاسُنَا جب آیا ان کی اوپر عذاب اِلَّا أَنْ كَالُو مَگر یہ کہ وہ کہتے تھے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہ بے شک ہم ہی ظالم لوگ ہیں اب اس کے مفہوم کی اوپر آجائیے سب سے پہلے تو بات آگی کتاب ان انزلہ علیہی کا کہ یہ جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَدٌ اب جو بھی کتاب آتی جو بھی نبی آتا ان سب نبیوں کو مخالفتوں کا اتنا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا تھا اور یہ کوئی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں تھا اس سے پہلے بھی آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو کتاب ہے اس کتاب کے اوپر چلنا کتنا مشکل کر دیا گیا ہے لوگ جو ہیں وہ اس کے مخالفت میں کیا کیا کچھ جو ہے وہ اپنی طور سے جب بنا کے نہیں لیا جاتے یہی بات پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارت فرماغی فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَدٌ مِنْهُمْ آپ کے سینے میں اسے کوئی تنگی نہ آئے جو سچ ہے وہ سچ ہے جو حق ہے وہ حق ہے لِتُن ذِرَبَهِ اس سے ڈرائیں لوگوں کو بتائیں اس کے لوگوں کو کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کی فَاتِهُ اللَّهُ وَاتِهُ الرَّسُولُ کی اوپر نہ چلے تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا وَذِكْرَهَ لِلْمُؤْمِنِ یہ نصیت ہے مؤمنوں کے لیے یہ کتاب دیکھئے جس وقت انسان کو پیدا کیا گیا انسان نہیں جانتا تھا کہ میرے لیے سیدھا راستہ کونسا ہے مجھے کس راستے میں چلنا ہے کونسا راستہ مجھے کامیابی کامرانی سے جو ہے وہ نوازے گا اس راستے کو بتانے کے لیے مخلوق کس کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس نے پیدا کیا تھا اللہ نے اللہ نے اس کو راستہ بتانے کے لیے کتابیں بیجیں صحیفیں بیجیں اور پھر ان کو پریکٹیکلی ورجن ان کا دکھانے کے لیے انبیاء کرام بیجیں اور نصیتیں ڈال دیں کہ یہ ہے تمہارے لیے سیدھا راستہ اس سیدھے راستے سے ہم واقف نہیں تھے جب تک کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا جب تک کہ ہمیں قرآن پاک میں اس کا تذکرہ جہاں وہ نہیں کیا گیا تو اس سے یہ لوگوں کے لیے نصیت ہے یادہانی ہے لیکن فلا یکن فی صدرے کا حرجن منہ لے تنظرہ دنیا جو مرضی کہتی رہے جس طرح مرضی اس کی مخالفت کرتی رہے نہ تمہارے سینے میں کوئی تنگی آئے کوئی اس میں جھچکنا نہیں ہے حق کی بات کہتے وہ رکنا نہیں ہے جو حق کی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے اس حق کی بات کی اوپر چلتے رہنا ہے لوگ کتنی مخالفتیں نہیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ نے اسلام کا یاد صباحہ یاد صباحہ کی آوازیں لگائیں اور سب سے پہلے اپنے قرآن اپنے رشتہ داروں کو اے فلان قبیلہ اے بنی فلان اے بنی فلان پکارا تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے کون تھے آپ کے رشتہ دار تھے کیا کہا تھا ابو لاحب نے اس وقت کیا تُو نے اس کام کے لیے بلایا ہے لانت ہو ہلاکت ہو ایسے دین کی اوپر جس میں جہاں وہ سارے ایک جیسے کے برابر ہو جائیں اس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے تو یہ اس سے لوگ جو مرضی کہتے رہیں حق بات سننے سے رکنا نہیں ہے حق بات بتانے سے رکنا نہیں ہے لوگوں کو ڈرانا ہے اگر تم سیدھے رافتے پہ نہیں چلو گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ تیار رکھے گا اور پھر ہم آیا گیا اتبعو اتباہ کیجئے مانزلالیکم من ربکم تمہارے رب کی طرف سے جو آیا ہے یہ ہے قسوٹی یہ ہے تمہارے پاس وہ اثنٹیکٹڈ یہ وہ فارمولہ ہے جس کی اوپر تمہیں چلنے کے لیے کہا گیا ہے یہ ہے وہ پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیئے گئے کہ یہ تمہارا راستہ ہے اس راستے کے علاوہ وہ راستہ کون سا ہے یہ راستہ ہے جو سرات مستقیم کا راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے ایک زمین پہ تشریف فرما تھے اور آپ نے ایک لکڑی سی ہاتھ میں تھی اور آپ نے زمین سے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک سی دیل لائن لگئی اور کہا کہ یہ ہے تمہارے لیے اور یہ راستہ کون سا راستہ ہے یہ راستہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے یہی راستہ کے بارے میں کہا گیا اس کی پیروی کیجئے اس کی تباہ کیجئے کریں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف اتار ہے اور اس کے علاوہ یہ جو شیطان کے راستے ہیں ان شیطان کے راستوں کی طرف پیروی نہ کیجئے بہت ساری باتیں جو ہم دین میں ایڈیشن کر دیتے ہیں ہم ڈیلیشن کر دیتے ہیں اپنے تین حلال کر لیتے ہیں اپنے تین چیزیں حرام کر لیتے ہیں دیکھیں قصورٹی کیا جب بھی آپ کو کوئی بات کوئی راستہ بتاتا ہے کوئی چیز بتاتا ہے دین کی اس سے پہلے اس کی دلیل چیک کیجئے کیا وہ دلیل قرآن و سننہ میں ہے اگر تو وہ قرآن و سننہ میں ہے تو وہی ہمارا حق ہے وہی ہم پہ لازم ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہم پہ لازم نہیں ہے آج کے دور میں اس فتنے کے دور میں اس عذاب کے دور میں جو اس وقت ہمارے اوپر اللہ تبارکہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مشیعت اس میں ہے وہ آیا ہوا ہے آج بھی ہم نے کتنی بدات جو ہیں وہ اس میں اپنے آپ پہ ایڈ کر لی ہیں کتنی چیزیں ہیں جو اپنے تئیں ہم نے گھڑ لی ہیں دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئیبت کیا تھا مسئیبت کی اوپر کیا جب بھی آپ کو پریشانی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نماز کی طرف رجوع کر لیا چاہے وہ بدر کا مقام ہو چاہے کوئی اور مقام ہو اس حد تک کہ آپ اونٹنی کے بیٹھے اوپر بیٹھے تشریف فرمائیں اور آپ کی کمر جو ہے وہ اتنی فتح مکہ کی اوپر کیا تھا لگی جاری تھی اس کے کجازے کے ساتھ عہد میں کیا تھا بدر میں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ سے جو حتیٰ کے آپ کے آپ کے کندوں مبارک کی اوپر جو چادر تھی وہ گرگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو تو جب نماز کہا گیا ہے کہ نماز پڑھیں کنوت نازلہ کس لیے ہوتی تھی کیوں کرتے تھے مغرب میں اور عشاء میں آج بھی دوسرے ممالک میں جا کے دیکھ لیجئے آپ کو اکثر فجر اور مغرب کے وقت کنوت نازلہ لوگ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے مسئیبت کے وقت وہ طریقے کار ہے باقی طریقے کار نہیں ہیں تو کسی اور کے پیچھے مت چلنا اب اولیاء سے مراد کیا ہے اولیاء سے مراد اس وقت تو مشرقین تھے مشرقین جو شرک کیا کرتے تھے جو انہیں بت گھڑ رکھے تھے جن کے آستانوں کے اوپر جہاں وہ سجدے کیا کرتے تھے جن کے اوپر جہاں وہ قربانیاں دیا کرتے تھے آج کے دن میں ہم نے وہ وہ لکڑی اور پتھر کے بت کی بجائے مزارات کو بتوں کی شکل جہاں وہ دے دی ہیں دیکھیں آج جس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں چھبیس مارچ میں ایک بہت بڑے عذاب کا ایک بیماری کا ایک وبا کا سامنا ہے کس کو یاد کر رہے ہیں اللہ کو ہوگا کیا یہی بات ہے یہ کتنی دفعہ بتا دیا جہاں کس طرح سمجھایا جائے کہ اس سے پہلے بھی جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب سکت فراؤن جو ہے وہ فراؤن کی قوم کی اوپر عذاب آتے تھے کبھی ٹڈیوں کا عذاب کبھی منڈکوں کا عذاب کبھی خون کا عذاب کسی کس چیز کا عذاب جب تک عذاب آتا تھا اس وقت جا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں آگے جھک جانا لیکن کیا سے جیسے ہی عذاب جہاں وہ گزرا اس کے فوراں بعد پھر وہی اپنی پرانے ڈھاک کے تین پات کے اوپر اسی روٹین اسی روش میں جہاں وہ دوبارہ چل پڑنا تو یہاں بڑا کلیرڈی کے ساتھ میں ایسے دیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور سرپرس کی پیروی نہ کرنا کسی اور کے پیچھے مت چلنا تم بہت کم یاد رکھتے ہو بہت کم جہاں وہ نصیت پکڑتے ہو کتنی مثالیں تمہیں دی جائیں کتنی بستیاں ہم نے اس سے پہلے حلال کر دی کیا تم بھی اس بات کے منتظر ہو کہ تمہارے اوپر بھی آئے گا تو تب بھی جہاں وہ تمہارے تمہارے ذین جو ہے وہ روشن ہوں گے تب تم اللہ کے پیچھے چلو گے کتنی مثالیں دی جائیں بہت سے لوگ جہاں وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ پرانے قصے کہانیاں سناتا ہے کسے کہانی کس لیے سنائی جاتی ہے اس لیے سنائی جاتی ہے کہ اس سے کوئی جو ہے وہ روشن پہلو پکڑ کے اس کا اس کے سیدھے راستے کی اوپر چلا جائے اپنے راستے ٹھیک کر لیے جائیں اگر ہم نہیں مانیں گے وہی ہوگا پھر کیا ہوگا کہ جتنی آگے ایک لسٹ ہے اس لسٹ میں ایک اور دور کا جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا ایک اور مثال کا اضافہ ہو جائے گا کتنی بستیاں تھی ہم نے ہلاک کر دی اس کیوں آیا ہمارا عذاب راتوں کو راتوں کو وہ سوئے ہوئے تھے پتہ ہی نہیں تھا بے پرواہ تھا اور کائلون یا دن کو چلتے جت دن کو جس سے کہتو آرام کرتے دپیر کے وقت آیا یا رات کو آیا یا دپیر کو آیا اور پھر جب عذاب آیا پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تھے کسی نے ظلم کیا ہے فما کانا دعوہم پس نہیں تھی ان کی بکار اس جاہم با سنا جب آیا ان کی اوپر ہمارا عذاب اللہ ان کالو سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے انہ کنہ ظالمین ہم ہی ظالم تھے آج دیکھ لیجئے آج سارے جہاں وہ رب کو پکار رہے ہیں آج ہم یہی کہتے ہیں ہمارے گناہوں کی خطہ ہے اللہ تبارکہ تعالی دیکھیں کسی بستی کو اس وقت تک جب تک اس کے پاس عذر باقی رہتا ہے تب تک اس بستی کو حلات نہیں کرتا اس قوم کو حلات نہیں کرتا جب ساری حجتیں ختم ہو جاتی ہیں تب اس کی باری آتی ہے اللہ تبارکہ تعالی محلت عطا فرماتے ہیں یہ ہمارے لئے محلت ہے اس محلت سے فیدہ اٹھائیں اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے توبہ وعید کریں تائب ہو جائیں جو کام اللہ تبارکہ تعالی نے دیکھیں سیدھی سیدھی بات کیا بات ہے اس کی پیروی کرنی ہے جو اللہ تبارکہ تعالی کے نہجے وہ تمہاری طرف نازل کیا کیا نازل کیا ہے قرآن نازل کیا ہے سنت رسول ہے ہمارے پاس اور پھر واضح فرما دیا گیا اس کے علاوہ کسی اور راستے پر نہیں چلنا آج ہم مان لیں گے اس وقت کہ ہم اس وقت عذاب کا شکار مسیبت ہے ہمارے اوپر لیکن کیا ہوگا جیسے یہ ہوگی اس کے بعد پھر وہ ہمارے آستانے آباد ہو جائیں گے پھر انہی جو ہے وہ درباروں مزاروں کی اوپر جائیں وہ اللہ کے نیک لوگ تھے وہ نیکی کا پیغام دے کے اس دنیا سے چلے گئے اللہ تبارکہ تعالی ان کے درجات بلند کرے ان کو غریقے رحمت کرے لیکن اس کا مطلب وہ کہیں نہیں کہہ گئے کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہ گئے تھے مجھے اللہ کا بیٹا بنا دینا کیا عزیر علیہ السلام نے کہا تھا مجھے اللہ کا بیٹا بنا دینا روزہ محشر بلایا جائے گا دبیوں کو بھی بلایا جائے گا اس وقت اسرافیل کو بھی بلا جائے گا کہ ہاں جو تجھے لہوہ محفوظ میں کتاب دی گئی تھی کدر کی وہ کہے گا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دے دی جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا وہ فرمائیں گے کہ میں نے انبیاء کرام کو جو ہے وہ دے دی انبیاء کرام کہیں گے میں نے پیغام پہنچا دیا جب وہ پیغام پہنچ گیا اس وقت کیا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی قوم آئے گی اور قوم کہہ گی کہ ہمیں ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا انبیاء کرام کہیں گے اللہ تم جانتا ہے ہم سے بہتر جانتا ہے اور پھر اللہ گوال آئے گا وہاں کے اوپر گوال آئے گا عمد محمدیہ کو اور عمد محمدیہ گواہی دے گی کہ ہاں یہ پیغام پہنچ چکا تھا تو لوگ کہیں گے تمہیں کیسے تم تو ہزاروں سال بعد آئے تھے نہیں کہا نہیں ہمارے پاس قرآن آیا تھا اور قرآن میں لکھا ہوا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا تو جب عذاب آتا ہے اس وقت ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں لیکن جیسے ہی گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر وہی جو ہے وہ ہماری پرانی روش جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے کتنے عذاب قوم کی فراؤنِ قوم پہ قوم فراؤن کے اوپر آئے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ بس اس عذاب کے بعد معافی مانگ لیں گے یہ عذاب لیا پھر ہم ایمان لیں گے عذاب آتا معافی کی طرف چلے جاتے عذاب ختم ہوتا پھر واپس چلے جاتے آج ہمیں سوچنا ہے کیا اس مصیبت اللہ تعالیٰ کی مشیت میں جب ہوگا یہ ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے جب یہ ختم ہو جائے تو کیا ہم نے پھر بھی اسی راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ چلتے ہوئے ہم اس عذاب کا شکار ہوئے ہیں جس راستے پہ چلتے ہوئے آج جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا نہیں سکتے ہم ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو کے سانس نہیں لے سکتے اسلام تو ہے اجتماعیت کا مذہب اب اجتماعیت ہماری کہاں رہ گئی جب وہ باتیں مسجدوں کو بین کرنے کی مسجدوں میں نمازیں بند کرنے کی باتیں ہونی شروع ہو جائیں اس سے بڑھ کے اور عذاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں بھلونا پسند نہیں کرتا اس سے بڑھ کے ذلت اور رسوائی ہمارے لئے اور کیا ہے آج کے دن میں جی ہے وہ نون مسلم غیر مسلم اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور ہم مسلمان اللہ سے جائے وہ دوری کی طرف جا رہے ہیں سوچنا ہمیں یہ ہے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے گا یہ وبا ختم ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا کیا اس کے بعد پھر ہم اسی روش پہ چلتے رہیں گے اگر ہم اسی روش پہ چلتے رہیں گے تو جتنی بستیوں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے ان بستیوں میں پھر ان قوموں میں ایک نام جا ہے وہ پھر اس قوم کا بھی ہوگا اور پھر لوگ اس مثالوں سے بھی سیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی حمت اور تفیق دے اللہم اہدن السرات المستقیم اللہم اہدن السرات المستقیم اللہم اہدن السرات المستقیم اللہم اکفر لنا ورحمنا اللہم اکفر لنا ورحمنا اللہم اکفر لنا ورحمنا سبخانک اللہم وابی حمد ورشتن اللہ 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 انتاستاک ورکاتو بولیں